بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین یہ چھوٹی سی ویڈیو تمام ان بینک اکاؤنٹس ہولڈرز کے لیے لازمی ہیں جو کہ فائلر ہیں اور اوورسیز جو کہ فائلر ہیں ان سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے بالکل مس نہیں کرنا ہے آج کل فیف پی آر کا ایک نوٹیفکیشن بہت زیادہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بھی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیکس رٹرنز کو فائل نہیں کریں گے سال کی تو آپ کا بجلی گیس یا پھر جو بھی آپ کے نام پر کنیکشنز ہیں اس میں سے کسی کو بھی کٹ کیا جا سکتا اور اس چیز کو لے کے بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے تو بتاتا چلوں کہ ایزا پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ہر پاکستانی شہری کا فرض بنتا ہے وہ اپنی ٹیکس رٹرنز ہر سال فائل کرے چاہے وہ کچھ کماتا ہے یا نہیں کماتا یہ سب کا درینہ فرض ہے لیکن وہ ایک علاق بات ہے کہ یہ ملک آپ کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہے اور نہ ہی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو ٹیکس دیں کیونکہ آپ کو ٹیکس دینے کے مطلے میں کچھ ملتا نہیں ہے لیکن ہمارے کچھ بھائی ازرات ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے جیسے کہ بینک اکاؤنٹ سے پیسے ویڈراغ کرنے پر جو ٹیکس لگتا ہے یا پھر پرافٹ جو لگتا ہے بینک پر اس پر کوئی ٹیکس لگتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر فائلر کو ٹیکس کی اچھی خاصی چھوٹ ہوتی ہے تو جس وجہ سے وہ لوگ ایکسی ڈینٹلی فائلر بن جاتے ہیں اب ان کو بھی یہ میسج آ رہا ہے تو ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو اپنے ٹیکس رٹرنز فائل کرنے ہوں گے آپ کو اپنے کسی بھی کنسلٹنٹ کو حائل کرنا ہوگا جو آپ سے دو تین چار ہزار جتنے پر بھی آپ پھنس جائیں گے وہ آپ سے پیسے لے گا اور لینے کے بعد آپ کی ڈیٹیل سابمٹ کرے گا اور یہ چیز میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں کہ اگر آپ نے ایک سال کے اندر ٹیکس چھوٹ ایبل انکم ہوتی ہے کہ ٹیکس چھوٹ انکم ہوتی ہے کہ اگر آپ کی پچھلے سال کی جو مکمل تنخواب بنتی ہے فائل اگزمپل آپ کی تنخواب ہے جو تیس ہزار مہینے کی تو سال بعد وہ بن جاتی ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار تو اکومت نے ایک فگر لگا دیا کہ چھے لاکھ سے نیچے نیچے جو بندہ کماتا ہے سال میں اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہم لیں گے لیکن اگر کوئی بندہ چھے لاکھ سے اوپر چالا جاتا ہے اور وہ ٹیکس نہیں پی کرتا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ چھے لاکھ سے میرے نیچے ہیں یا اوپر ہیں جو بھی ہے وہ آپ کو بتانا ہوگا چھے لاکھ سے آپ اوپر جاتے ہیں تو ڈھائی پرسنٹ آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اگر آپ کو فردر کسی طرح کی بھی مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ٹیکس ریٹنس کو جل سے جل جائے وہ فائل کریں اوورسیز کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اوورسیز پاکستان میں اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ ٹیکس فری ہوتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے گھر والوں کے بینک کے اندر جی کروڑوں پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ اتنا میں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا آپ کو بلکل کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا لیکن آپ کو ٹیکس ریٹنس تو ضرور فائل کرنی ہوگی کہ یہ میرے پیسے بائر کی ہیں میں نے یہ پاکستان سے نہیں کمائے یعنی بائر سے ارن کر کے میں نے پاکستان بھیجے ہیں تو آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اپنی ٹیکس ریٹنس کو فائل کرنا ہے وہ آگے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے بہتر انداز سے کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ بزنس وید علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیے گا شکریہ